ابھی اس وقت آپ تیار ہو جائے شہرِ گپال گنج کا وہ مرکزی ادارہ غلام حسین ٹولا دارال علوم اسلامیہ غلام حسین ٹولا بانی و ناظم مفکر اسلام عالم زیشان اللہ و مفتی زفر رضی صاحب طبعہ سبحان اللہ ان کے خطاب نایاب ہم کو سمات کرنے ہیں ابھی آپ تیار ہے تو جھوم کر کے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ دائیں والے لوگ بھی کہہ دے یا رسول اللہ میں اکشیر اپنے عالموں کے قدموں کو چمتا ہوا اکشیر پر ہو کہ مخالفت کے ہواوں کا رخ بدلنے لگتا ہے مخالفت کے ہواوں کا رخ بدلتا ہے اور چراغِ عشقِ رضا آندھیوں میں جلتا ہے مخالفت کے ہواوں کا رخ بدلتا ہے چراغِ عشقِ رضا آندھیوں میں جلتا ہے اور لرزنے لگتی ہے تھانہ بھون کی دیوارے برہیلی کا شیر ماجہ سے جب نکلتا ہے آئیے مکمل بیداری اور ایمانداری کے ساتھ استقبال کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں ٹائم بہت ہی کم ہے اس لئے آپ کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے جب مجمع جاگ جاتا ہے تو ایلہ انصر بھاگ جاتا ہے مکمل بیدار ہو جائے نعرہِ تکبیر اور ذرا سا بیدار ہو جائے تو مزا جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت تحفظِ قرآن کانفرنس علامہ مفتی زفر رزوی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مکمل طور پر آپ تیار رہے بس میں یہ شیر کو پڑھتا ہوا آپ تک ان کو پہنچا رہا ہو کہ اب زبر نہیں زیر بولے گا ایک مجاہدِ دیلیر بولے گا نجدیوں اب تیری خیریت نہیں کیونکہ اب عالی حضرت کا ایک شیر بولے گا آپ سماد کر رہے ہیں اس ایم میڈیا کی اسلامک آواز ایم میڈیا کیونکہ ایک شیر بولے گا اعوذ باللہ من الشیطان غزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ صَدْقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نیائی تھی عدب و احترام کے ساتھ برگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم درودِ پاک پڑھیں اللہ و مسلح علیہ سیدنا مولانا محمدِ مَعْجُدِ وَالْقَرَمِ وَعَلِهِ بَارِكْسَلِيمِ صلی اللہ و سلاماً ایک آدم الشان پر غرام بنام تحفظِ قرآن رکھا گیا ہے میں آپ کے گھر کا ہوں میں شرکت کے غرض سے حاضر ہوا کہ میں شریک ہو جاؤں ہوں ہمارے باہر سے جو علماء کرام آئے ہوئے ہیں انہیں کی باتوں کو بیان کو ہم سب کو در جمعی کے ساتھ محبت کے ساتھ قلوس کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے حکم کے حساب سے ناجی میں جلسہ اور ہمارے علماء کرام کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے پانچ منٹ کے لئے میں حاضر ہوا گجارش کروں گا کہ پانچ منٹ آپ میری بات کو سماعت کر لیں علماء کرام سے بھی گجارش کروں گا آپ سب سے گجارش کروں گا آج ہم لوگ اپتاتے بہت زیادہ ابھی اناؤنسر صاحب کی بلا اناؤنسر لوگ تو تیل کا تاڑ بنانا جانتے ہیں ہی ان لوگوں سے ان لوگوں کی کوئی بات نہیں ہے مگر ایک دیواندی صاحب تھے دیواندیوں کا نام لیتا ہوں تو بہت لوگ چیڑنے لگتے ہیں ہم آپ کیجئے گا حضرت آپ لوگ ایک دیواندی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں میں کوئی بہرول علم ہے اور ہم لوگوں میں تو ایسے نہیں ہم کہا کہ تم لوگوں میں بہرول علم ہیں باہر منہ دریہ تم لوگوں میں نہرول علم ہیں کوئی تو ہیں نا بھئی علم علماء تو ہیں نا ہم لوگ تاج محل پہانتے ہیں بڑی بڑی ٹوپی پہانتے ہیں تم لوگ تکیاں کھول پہان لیتا ہے الگ الگ چیز ہے آپ نے اپنی پہچان ہے خیر تھوڑی دیر آپ میری گفتگو کو سماعت کریں درود پاک پڑھیں اللہ ومسلی علیہ سیدنا مولانا محمد 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 وعالکرم وعالی بارک سلیم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ اعلان کیا ماجہ مدرسے کا نازم اور مہتمم پتہ نہیں کیا کیا انہوں جو کہا ہے وہ میں نہیں ہوں نہ اس مدرسے کا میں نازم ہوں بانی ہوں بانی بھی ہم سے پہلے گزر گئے اور نازم بھی دوسری لوگ ہیں میں صرف ایک خادم ہوں اس مدرسے کا میں ایک نوکر ہوں ایک خادم ہوں نہ میں بانی ہوں اور نہ میں وہاں کا نازم ہوں لہٰذا یہ نہیں جانتے ہوں گے اس لئے کہہ دیا انہوں نے بہت پہلے سے مدرسہ چل رہا ہے اس کے نازم بہت پہلے سے ہیں اور اس کے بانی ہم لوگوں سے بہت بڑے ہیں یہ تحفظِ قرآن کے نام سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے آپ میں کتنے لوگ ہیں جو مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کتنے لوگ بہت ہی ایسے کم ملیں گے بہت ہی ایسے کم جو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں گاؤں کا حساب لگائیے گا ہر گاؤں میں میں جاتا ہوں ہر بستی میں میں جاتا ہوں کہیں بھی لوگ نہیں ملیں گے اکثریت کے ساتھ جہاں کے بچے مدرسے میں جامعہ میں عربی حساب سے تعلیم حاصل کرتے ہوں کہیں بھی نہیں ملتے ایک دو کا کوئی حساب نہیں اور اسکول میں کالیج میں چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں اور جب ملاد پڑھ کر ہم لوگ ہڑتے ہیں جب وہاں سے ابھی کچھی دور جاتا ہے ابھی کل پرسوں کی بات ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے بلکل چھوٹا سا وہ اس طرح سے ناچ رہا تھا پتہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو ناچنے کے لیے کسی کو سکھایا گیا کسی نے اس کو سکھایا ہے تعلیم دیا ہے ناچنے کا اس طرح سے وہ ناچ رہا تھا دانس کر رہا تھا جب سوچئے کہ جس ماحول میں ہمارے بچے زندگی گزار رہے ہیں اور یہ حکومت میں کہتا ہوں یہ حکومت ہماری کیا بھی گئے یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی یہ حکومت تو ہمیشہ مدرسے والوں کا اور مسلمانوں کی مہتاج رہی ہے اور جا کر کے علماء کے برگاہ ہمیں ہاتھ جوڑ کر کے حکومت اپنے حکومت کی بھیق مانگتی تھی کہ ہمیں حاکم بنایا جائے ہمیں کچھ سکھایا جائے لیکن آج ہم ہیں کہ ہم انہی کے نقشے قدم پہ چل کر کے اپنی زندگی اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حافظ قرآن تھے علم دین تھے عاشق رسول تھے کس میدان میں وہ کمزور تھے کہاں کمزور تھے جہاں بھی جاتے تھے جس میدان میں بھی جاتے تھے کامیابی ان کی قدم چونتی تھے کس میدان میں وہ کامیاب نہیں تھے آپ بتائیں آج آپ پڑھاتے ہیں ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر آپ دنیا داروں کے نقشے قدم پہ اپنے بچوں کو چلا رہے ہیں دنیا داروں کے نقشے قدم پہ اپنے بچوں کو چلا کر کے اپنے بچوں کے لائف کو آپ خراب کر رہے ہیں یہ قرآن کے اوپر حملہ یہ تو ہم لوگ بیکار کی بات کرتے ہیں قرآن کے اوپر حملہ میں کہا رہا ہوں کہ جلسے میں میں نے کہا تھا صرف گپالگز اور سیوان میں میں خود جانتا ہوں کہ ایک ہزار ایسے حافظ ہیں ایک ہزار حافظ گپالگز اور سیوان میں جن کو میں جانتا ہوں ایسے ایک ہزار حافظ ہیں کہ ایک رات میں کھڑا ہو کر کے ہر حافظ پورا قرآن سنا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باہ کھڑا ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن سنا سکتا ہے آپ دوسری کتابوں میں ادھر ادھر کر سکتے اس لیے کہ آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں کوئی حافظ نہیں ہے چھوٹی کتاب اس کو کوئی یاد نہیں کرتا قرآن کا یہ اجاز یہ کمال ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے سینے میں بسا بھی لیتا ہے آپ محبت کریں گے سینے میں جگہ مل جائے گی محبت قرآن اگر آپ کے اندر ہے تو سینے میں قرآن جگہ بنا لے گا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ پریس کو بدل سکتے ہیں لائبریڈیو کو بدل سکتے ہیں کتب کھانوں کو بدل سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر بھی ہم خود حافظ ہیں ہمارے سینے میں جو قرآن ہے دنیا کا کون انسان ہے کہ ہمارے سینے میں گھس کر کے یا کسی بھی حافظ قرآن کے سینے میں گھس کر کے اس کی قرآن کے ایک آیت کو ایک نقطے کو ایک زیر زبر کو ادھر ادھر کر سکتا ہے کوئی ایسا نہیں کرتا اس لئے کتابوں میں ادھر ادھر کیا سکتا ہے دل کے اندر گھس کر کے کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے اس لئے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں امام حسین کربلا کے میدان میں امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے کس لئے اسی قرآن کی حفاظت کے لئے دن اسلام کی بقا کے لئے صرف وہ شہید نہیں ہوئے اپنے گھر والوں کو اپنے خندان کو اپنے بچوں کو اپنے بہنوں کو دیکھ رہے ہیں سب کو اپنے بیوی کو سب کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے لیکن قرآن ایک طرف اسلام ایک طرف محبت الرسول ایک طرف اور جان ایک طرف خندان ایک طرف اور جب شہید ہو جاتے ہیں تو نیزے پر قرآن پڑھ رہے ہیں نیزے پر سر بلند ہے جسم الگ ہے اور سر حسین قرآن پہتا ہو نظر آ رہا ہے اور بتا رہا ہے دیکھو میں قتل تو ہو چکا ہوں لیکن آج بھی نیزے پر بلند ہو کر کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں نارِ تغبیر نارِ رسالہ تحفظِ قرآن کانفرنس فیضانِ شہدائے کربلا وحبا سبحان آپ جرح سوچیں کہ ہم قرآن کس نہ پڑھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کتنا قرآن پڑھاتے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہوں گے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں یہ محبت ہے محبتِ رسول قرآن اگر آپ کے سینے میں ہے اور محبتِ رسول بھی ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے آقا کے برگاہ میں آخری بات آقا کے برگاہ میں ایک سخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر رزانہ ایک مرتبہ پڑھوں پانچ مرتبہ پڑھوں دس مرتبہ پڑھوں کتنا پڑھوں یہ حدیث پاک میں ہے کہ پانچ مرتبہ پڑھوں تو میرے آقا نے کہا آوہ غیرہ ذالک اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہو اگر میرے آقا فرما دیتے کہ پانچ مرتبہ پڑھو تو وہ واجیب ہو جاتا ہے یہ آپ جان لیے واجیب ہو جاتا ہے میرے سرکار نے قید نہیں لگایا کہ پانچ مرتبہ پڑھو آوہ غیرہ ذالک اور پڑھو کہا کہ دس مرتبہ پڑھو کہا کہا کہ آوہ غیرہ ذالک اور مرتبہ مفہوم بیان کر کہا پچاس مرتبہ پڑھو کہا کہ آوہ غیرہ ذالک اور پڑھو کہا کہ ایک لاکھ آوہ غیرہ ذالک اس کے علاوہ بھی پڑھو کہا دو لاکھ جتنا من کر اتنا پڑھو درود جتنا من کرے اتنا پڑھو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے خوب خوب سلام پڑھو خوب خوب درود اور سلام پڑھو اور یہاں کہتا ہے کہ مت پڑھو آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں کہا جا رہا ہے مت پڑھو قرآن پہ پابندی اسی لئے لگ رہی جب یہ سر خدا کے برگاہ میں جھکنے لگے گا تو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کی سوال ہی نہیں جب یہ سر خدا کے سامنے جھکانے لگیں گے تو پھر کسی کے سامنے جھکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گا جھوکے گا ہی نہیں ضرورت بھی نہیں پڑے گا آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں فجر زہر عصر مغرب عشان پانچ وقت پڑھتے ہیں ابھی آپ مولانا صاحب کہیں گے انہاں صاحب کہیں گے بابو سیف رجا کہیں گے کہ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دو رکات صوبہ میں نہیں پڑھیں گے بیس رکات پڑھیں گے ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں سبحان ربی العالی کہنا ہے تصویح پڑھنی جتنا چاہے اتنا پڑھیں گے تو ادھر سے اٹھوکیں گے ارے تم ناشری پڑھتے ہو علم رکھتے ہو دو رکات پڑھو دو رکات کیوں دو رکات پڑھیں گے ارے پڑھنا جتنا ہے زیادہ پڑھیں گے اور اچھا ہے نا جتنی عبادت کر لیں اور اچھا ہے نا اشہ میں کہہ سترہ رکات نہیں چار رکات نہیں فرض ہے چار رکات چار رکات نہیں پڑھیں گے چودہ رکات پڑھیں گے پندرہ رکات پڑھیں گے جتنا ہو سکتنا پڑھیں گے کہا کہ نہیں سائدہ تو ہو جائے گا نماز نہیں ہوگی سائدہ تو ہو جائے گا نماز نہیں ہوگی سن لیجئے پھر عصر میں چار کے بجائے آٹھ ریکات پڑھیں گے سائدہ تو ہوگا نماز نہیں ہوگی ناداد سائدہ تو ہوگا نماز نہیں ہوگی کوئی انسان کہے گا من کرتا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں پڑھتا جاؤں کہا کہ تمہارے من کی بات نہیں ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پڑھا ہے جتنا بتایا ہے اُترا ہی پڑھو اسی کا نام نماز ہے پتا یہ چلا ہے اطاعت میں اطاعت میں دیکھا جائے گا کہ سرکار نے کتنا پڑھا ہے یہ اطاعت ہے فرما برداری ہے کس قدر حکم ہے اُترا ہی پڑھو گے اسی کا نام نماز ہے لیکن محبت میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کتنا پڑھو گے میرے سرکار فرماتے ہیں جتنا چاہو اُترا پڑھو تعداد متعید نہیں ہے یہاں اطاعت میں تعداد تو متعید کی جا رہی ہے لیکن محبت رسول میں تعداد متعید نہیں کیا جاتا ہے محبت میں کبھی تعداد متعید نہیں کیا جاتا اس لیے آپ درود بھی پڑھئے سلام بھی پڑھئے قرآن بھی پڑھئے نماز بھی پڑھئے جلسہ کرا رہے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر کے جائیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو اپنے حبیب کے نفش قدم پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے صرحت مستقیم پہ چلائے اور آپ سب کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے وما علینا البلاب